تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مکارم و فضائل کا حکم دیا اور ان پر ثواب اور بخشش کا وعدہ کیا فحش اور گھٹیا کاموں سے منع کیا اور ان پر برے انجام اور خسارے کی دھمکی دی میں اللہ تعالی کی حمد و شکر کرتا ہوں اس سے پناہ اور مغفرت طلب کرتا ہوں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور ہر وقت اور ہر لمحہ اس پر توقل کرتا ہوں جسے وہ ہدایت دے وہی ہدایت یاب ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کو عذاب اور رسوائی سے کوئی بچانے والا نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں اللہ ان پر اور ان کے معزز و باشرف آل و اصحاب اور تابعین پر اور جو قیامت تک ان کی اچھے سے پیروی کرے ان سب پر درود نازل کرے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ نیک بخت اور کامیاب ہوا اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ خائب و خاسر ہوا اما بعد اللہ کے بندوں پوشیدہ وعلانیہ اللہ کا تقویہ اختیار کرو تمام اوقات اور مواقع پر اس کی بات مانو بڑی چھوٹی ہر چیز میں اس کے حق کی حفاظت کرو قرآن و سنت میں اس کی بیان کردہ شریعت کو مضبوطی سے پکڑ لو دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور دھوکے بعد شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں فریب نہ مفتلا کرے اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تمہاری عمروں میں کشادیگی رکھی تاکہ اپنے پچھلے بگڑے ہوئے اعمال کی اصلاح کر سکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا جہاں بھی رہو اللہ سے درو گناہ کے بعد نیکی کرو یہ گناہ کو ختم کر دے گی اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ احمد و ترمیزی نے اسے روایت کیا عمر بن الخطاب نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے ابن خطاب اللہ کا تقویہ اختیار کر ورنہ وہ تجھے عذاب دے گا امام مالک رحمہ اللہ نے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ عمر بن الخطاب کہتے تھے مومن کا شرف اس کا تقویہ ہے اس کا دین اس کا حسب و نسب ہے اور اس کی مروبت اس کا اخلاق ہے اے مسلمانوں یقیناً اسلام بلند اخلاق کا دین ہے اس نے فضائل سے سورنے رضائل سے دور رہنے کی دعوت دی مکارم اخلاق قابل تعریف صفات اور اچھی خوبیوں پر ابھارا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد بتاتے ہوئے کہا میری بعثت اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے ہوئی ہے اسے احمد اور بحقی نے روایت کیا ہے الفاظ ان دونوں کے ہے اس حدیث کا مطلب ہے کہ مجھے مخلوقات کی طرف بھیچا گیا ہے تاکہ اچھے اخلاق کی کمی کو پورا کروں اس کے بنیاد عبادت میں اللہ سبحانہو کی توحید اور اس کے لیے اخلاص ہے اور شرک کو ترک کرنا ہے اس کے بعد پانچوں نمازوں کا نمبر آتا ہے توحید کی بجا آوری اور شرک کے ترک کے بعد یہ سب سے بڑا اور اہم اخلاق ہے اس کے بعد ان اچھے افعال کا نمبر آتا ہے جنہیں اللہ نے اپنے بندوں میں ودیعت کی ہے جیسے وفا مروت حیاء پاک دامنی تو ان میں سے جو صفت بندے کے پاس اچھی حالت میں اسے اور زیادہ اچھی کرے اور جو بری ہے اسے کم کر دے اور روک دے اس کی تائید امام احمد کی سوایت سے ہوتی ہے جسے انہوں نے ام سلمہ سے روایت کیا ہے کہ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جب حبشا کی طرف حجرت کی تو نجاشی نے ان سے اس دین کی حقیقت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا اے بادشاہ ہم جاہلیت والی قوم تھے بودوں کی عبادت کرتے مردار کھاتے بدفعلی کرتے رشتے کاتتے پڑوسی کے ساتھ غلط رویہ رکھتے ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا ہم اسی حالت پرتے کہ اللہ نے ہماری طرف ہم میں سے ایک رسول بھیجا جس کے نصب سچائی امانت دائی اور پاک دامنی سے ہم واقف ہیں اس رسول نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اس کی توحید کو بجا لائیں اور اس کی عبادت کریں اور اللہ کو چھوڑ کر جن پتھروں اور بوتوں کی ہم اور ہمارے آبا و اجداد عبادت کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں اس نے ہمیں سچی بات امانت کی ادائیگی صلح رحمی پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا اور حرام کاموں اور خون ریزی سے رکنے کا حکم دیا اسی طرح اس نے ہمیں فحشکاری دروغ گوئی یتیم کا مال ہڑپنے اور پاکیزہ عورت پر تحمت لگانے سے منع کیا اس جملہ میں انہوں نے پورے دین کا خلاصہ پیش کر دیا جس کا بڑا عنوان مکارم اخلاق ہے اور پورے دین کا نچور چونیدہ بند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے جن کی تعریف ان کے رب نے اس چیز کے ذریعے کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سب سے بلند اور خوبصورت ہیں چنانچہ فرمایا یقیناً آپ بڑے اخلاق پر فائز ہیں اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے ہمارے نبی اور حبیب پر اچھے فضیلت والے اخلاق کریمانہ پاکیزہ خسلتیں بلند قابل تعریف و صاف دین کی بنیادوں اور ثابت و راسخ اصولوں میں سے ہیں بلکہ حسن اخلاق اسلامی عقیدہ اور عمل کی بنیاد ہے اسلاح و درستگی کا ثمرہ ہے اس عقیدے اور عمل کی کیا قیمت ہے جس کے ساتھ ایسا اعلی اور نیک اخلاق نہ ہو جو صاحب اخلاق کو عفت و حکمت عزت نفس اور بلند عزم کی طرف لے جائے اسے برے مقامات اور طبیعت کی رزالت سے روکے اس کے اور اس چیز کے درمیان آر بن جائے جو مروت کو بگاڑتی ہے عزت کو داغدار کرتی ہے اور عقیدہ اور دین کی حرمت کو پامال کرتی ہے نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہیں نے کہا کہ میں ایک سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں مقیم رہا مجھے سوالات کرنے کے سوا کوئی اور بات حجرت کرنے سے نہیں روکتی تھی کیونکہ ہم میں سے جب کوئی حجرت کر لیتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرتا میں نے آپ سے نیکی اور گناہ کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی حسن خلق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹ کے اور تم نہ پسند کرو کہ لوگوں کو اس کا پتا چلے مسلم شریف میں یہ روایت ہے نیکی کا مطلب ہے لوگوں کے ساتھ احسان کرنا اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا یہ حسن اخلاق کے بغیر نہیں ہو سکتا بدی سے مراد قبیح صفات اور گھناونے کام ہیں جن کو انسان چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ پسند نہیں کرتا کہ لوگوں کو ان کی خبر لگے اس لیے کہ یہ اثر انداز ہوتے ہیں سینے میں گھر کر جاتے ہیں دل ان کی باتیں کرتا ہے شیطان ان کا وسوسہ دلاتا ہے اور عمل ان کو جرائم اور گناہوں میں بدل دیتا ہے لہٰذا اے مسلمانوں ضروری ہے کہ آپ کے اخلاق اچھے نیک اور کریمانہ ہو ایزہ رسانی اور جارحیت سے پرہیز کرو لوگوں کی سختی اور ان کے برے برطاو پر صبر کرو جشوں کو کشادہ دلی سے برداشت کرو یوں تم غصے کو پی جاؤگے کوتاہی کو معاف کر دوگے لغزش کو بخش دوگے غلطی معاف کر دوگے عذر قبول کروگے شریفانہ درگزر سے کام لوگے اور تمہارے مسلمان بھائی تمہاری زبان کی تکلیف سے محفوظ اور تمہارے ہاتھ کی زیادتی سے مامون رہیں گے اللہ کے بندوں عظیم اخلاق ہدایت اور لوگوں کے درمیان اصلاح کے اصولوں میں سے ایک عظیم اصول ہے اور دیگر نفسیاتی مکارم اس کے تحت آتے ہیں تمام اخلاقی فضائل اس کے تحت آتے ہیں یعسی عفت آمانت وفاداری صدق سخاوت حیاء شجاعت آپسی رحمدلی اور اخوت یہ ساری چیزیں اخلاق میں شامل ہیں حیاء اچھے اخلاق میں سب سے افضل ہے کیونکہ یہ فضائل کی اصل اور خیر اور ایمان کا محرک ہے شرعی نصوص اس بات پر دلالت کرتی ہیں کی ایمان اور حیاء سے آراستہ ہوا جائے اور فحاشی اور برے اخلاق سے دور رہا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا ٹھکانہ جنت ہے اور بدکلامی بداخلاقی کا حصہ ہے اور بداخلاقی کا ٹھکانہ جہنم ہے ترمیزی احمد اور ابن حبان نے اسے دیوائیت کیا ہے حیاء کا مطلب قبیح چیز سے رکنا اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے جو حلالی اجائز نہیں اور یہ کی انسان کی ان خصوصیات میں سے ہے جو اسے حیوانوں سے ممتاز کرتی ہیں لوگوں میں جو حیاء اختیار کرنے اور اس پر کاربند رہنے کا سب سے زیادہ سزاوار ہے وہ مسلمان عورت ہے حیاء مسلمان عورت کا تاج اس کا ناقابل تسخیر قلع اور اس کی مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں انہوں نے کہا میں اپنے اس گھر میں داخل ہوتی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد مدفون تھے تو میں بیلا روک ٹوک دپتے وغیرہ اتار لیتی تھی اور کہتی تھی یہ میرے شوہر اور میرے والد ہیں اور جب عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ دفن کیا گیا تو اللہ کی قسم میں اس میں عمر رضی اللہ عنہ سے شرم کرتے ہوئے کپڑے باندھ کر داخل ہوتی تھی یہ اموم الومنین رضی اللہ عنہ ہیں ان کی حالت ہے کہ ان کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ بھی مدفون ہیں ان کی وجہ سے دپتے باندھے رکھتی تھی حالانکہ وہ مر چکے تھے رضی اللہ اور اچھی بات اور شائستہ ڈھنگ سے ان اخلاق کو ان کے نزدیک محبوب بنائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل ہو کیونکہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم سب سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا اے مسلمانوں اسلام اچھے اخلاق کی ترغیب دیتا ہے اچھا اخلاق نام ہے کچھادہ روی خندہ پیشانی سیدھی اور صاف زبان حرام کاموں سے اجتناب بعزت کاموں کی بجا آوری سینے کی کشادگی قوت برداش اور صبر کا اور اسے کمال کا عنوان خیر و بھلائی کا رمز اور لوگوں کے درمیان باہمی تعامل کی اساس بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے لوگوں کو تم اپنے مال میں شامل نہیں کر سکتے لیکن تمہاری کشادہ روی اور اچھا اخلاق سب کو شامل ہو اسے برائیہ اور گناہ بڑھ گئے فحاشی اور بدزبانی بہت زیادہ ہو گئی ایمان اور حیاء میں کمزوری آ گئی لوگ غداری خیانت اور مکاری سے کام لینے لگے ان کے درمیان ہندھردی اور بھائی چارے کے رابطے ٹوٹ گئے ازدواجی تعلقات اور خاندانی عشتے بگڑ گئے ان سب کا سبب برے اخلاق غلط تربیت اور شہوت بیحترین عیب ہے چنانچہ یہ معاشرے اور لوگوں پر پھیلی ہوئی برائی ہے اور زندگی میں یقینی نحوست ہے یہ اعمال کو برباد کر دیتی ہے گناہ کی طرف گھسیشتی ہے شرافت اور شجاعت سخاوت کی صفات کو نیست و نابوت کرتی ہے اور بد اخلاق کو شر اور غزت تک جلد پہنچا دیتی ہے اور اسے ازار آسانی اور جارحیت میں دھکیل دیتی ہے انسان کو ایسے اخلاق سے آراستہ ہونا چاہیے جو عزت اور سربلند کی ابعیث بنیں مکارم کے حصول پر توجہ دینا چاہیے ہمت عزم اور ایمان کے ساتھ بلند امور کے حصول میں کوشہ ہونا چاہیے اور اپنے نفس کی تربیت حسن اخلاق شفاف طبیعت اور دل و ضمیر کے تزکیہ پر کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب اٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو تم میں بہترین اخلاق والے ہیں اور میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ قابل نفرت اور قیامت کے دن مجھ سے دور بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو باتونی بلا احتیاط بولنے والے پرتکلف باتیں کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب وہی ہے جو اچھے اخلاق والے ہیں پس اے مسلمانوں اللہ حسیدر مکارم اخلاق سے آ راستہ ہو جاؤ برے اخلاق سے بچو اگر ایسا کروگے تو تمہیں اپنی نبی کی سنت کو پا جاؤگے اور تمہیں دنیا و اخرت کی سعادت ملے گی اللہ مجھے اور آپ کو اچھے اخلاق اور اچھے کاموں کی توفیق بخشے اور ہمیں اور آپ کو سچا قول و فعل عطا فرمائے اور ہمیں برے اخلاق و اعمال اور خواہشات و بیماریوں سے محفوظ رکھے میں اللہ سے اپنے اور آپ کے لئے تمام مسلمانوں کے لئے ہر گناہ سے بخشش مانگتا ہوں اس سے استغفار کرو اور اس سے توبہ کرو بے شکو بخشنے والا مہربان ہے تمام حمد اللہ کی ہی کے لئے ہے بہت زیادہ پاک اور برکت والی حمد جیسا کہ ہمارا رب پسند کرتا ہے اور راضی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں درود نازل ان پر ان کے آل و اصحاب پر اور بہت زیادہ سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کا کما حق ہو تقوی اختیار کرو اور اسلام کی کڑی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور جان لو کہ متقیوں کے عظیم اخلاق میں سے تمام گناہوں اور خطاوں سے تو وہ استغفار کرنا ہے اللہ نے فرمایا جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراں اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لئے استغفار کرتے ہیں فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا کون گناہوں کو بخش سکتا ہے اور وہ لوگ باوجود علم کے کسے برے کام پر ار نہیں جاتے ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں اے مسلمانوں دعوت کے راستے پر چلتے ہوئے ہمیں کس قدر اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اپنا اور اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں اور اپنی اخلاقی حال پر غور کریں اور جان لیں کہ اخلاق کے بغیر عبادت روح کے بغیر ایک جسم ہے اور اس عبادت گزار شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو برے اخلاق والا ہو اسی طرح اچھے اخلاق والے شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو عبادت میں برا ہو بلکہ تمام بھلائیاں دونوں کے اکٹھا ہونے میں ہیں پس اے مسلمان واللہ حسید رو اور اچھی عبادت کو اچھے اخلاق کے ساتھ جمع کرو تم دنیا و آخرت میں سعادت اور کامیابی سے سرفراز ہو گئے اور زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجو اس ہستی پر جس کی طرف قیامت کے عظیم موقف میں مخلوقات رجوع کریں گی ہمارے نبی ہمارے شفیع محمد پر اللہ درود و سلام نازل کرے آپ پر اور آپ کے آل پر اے اللہ ہدایت افتا خلفاء راشدین اور تمام صحابہ و تابعین سے راضی ہو جا اور قیامت تک ان کی اچھے سے پیروی کرنے والے سے ان کی محبت سے ہمیں فائدہ پہنچا اور اے اللہ ہمیں ان کی گروہ میں جمع کر اور ان کی سنت اور طریقے سے ہمیں منحرف نہ کر اے اکرم الاکرامین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما اپنے فضل و کرم سے کلمہ حق اور دین کو بلند فرما ہمارے امام وولی امر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو توفیق و درستگی عطا فرما اے اللہ اپنی عزت و جلالت سے رعایہ کے امور پر ان کی نصرت و مدد کر ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کا پرچم بلند فرما ان کے بازو اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ کے ذریعے ان کی تائید کر تمام مسلمان حکمرانوں کو ان چیزوں کی توفیق دے جن میں وطن کے لیے عباد و بلاد کی بھلائی ہو اے اللہ ہمارے ملک اور تمام مسلم ممالک پر اپنا پردہ ڈال دے اے اللہ دشمنوں کے خلاف ہمارے مومن بھائیوں کو کلمہ حق اور دین کے دشمنوں پر ہر جگہ غلبہ عطا فرما اے ہمارے مولا مسلمانوں کو متحد کر دے ان کی دلوں کو حق پر جوڑ دے و کفر و باطل کو بجھا دے اور مومنوں کو اپنے فضل و کرم سے فتح عطا فرما ہمارے توبہ قبول فرما لے تو سننے والا جاننے والا ہے سبحان ربکا رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين